رحمت اللہ و برکاتہ جی اللہ کے فضل سے اممہ جی کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں سب سے پہلے اممہ جی کا آٹا نہیں تھا تو سب سے پہلے ہم دو کارٹن آٹے کے لے کے آئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تین کلو گھی لے کے آئے ہیں نہانے والا سابون ہے اچھا گول گیٹ ہے پکوڑے بنانے کے لئے بیسن ہے مرچ ہے حلدی ہے نمک ہے جی گرم مسالہ ہے ساتھ جو ہے نا جی تینوں دال لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہم گوہ میں نا کپڑے دھوتے ہیں سابون کے ساتھ کپڑے ہوتے ہیں زیادہ بچوں کے جو ہے نا بچے جو ہوتے ہیں نا وہ کپڑے کھیل کھیل کے میلے کرتے ہیں تو ریبرز اور ساتھ سیوائیاں لے کے آئے ہوں دو پیکٹ اور اس کے بعد بیسکٹ ہیں جو کہ اب بھی میں انشاءاللہ ان بچوں میں تقسیم کر کے دعا کروں گا اس کے بعد وائٹل ہے چینی ہے اور ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ سے چاول ہے بیسکٹ کھا کے ناسنی وجنہ ٹھیک ہے دعا کرنی ہے ٹھیک ہے شاوش ساری کے ساری مائیں اور بہنیں جو ہے نا وہ اکٹھا ہو گئی ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس ماں کو ہم جو ہے نا راشن دینے کے لیے آئے ہیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں اس امہ جی کو جن کو ہم نے غاشن آج دیا اس کا نام مقصود ہم ان کے گھر کھڑے ہیں ساری کی ساری مائیں اور بہنیں ہمارے بڑے بزرگ سارے کے سارے جو ہے نا وہ اکٹھا ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم کو بھی راشن دیں کل جو ہے نا شوبان کا چاند نظر آ گیا ہے ٹھیک ایک مہینے کے بعد پہلا روزہ ہوگا تو اس لیے میں ان کے نام لکھ لیتا ہوں اس بہن کا پہلے نام لکھوں گا جو بیوہ ہے اس کے بعد انشاءاللہ اس کے بعد میں اس ماں جی کا اور اس بابا جی کا جو روزے رکھتے ہیں ان کا نام لکھ لیتے ہیں انشاءاللہ پندرہ شوبان کو ہم ان کو راشن دیں گے ٹھیک ہے جی تاکہ یہ جو ہیں اپنے روزے کی تیاری کر سکیں گے ٹھیک ہے اممہ اپنا نا دسو میں نا دسو میں بیوہ ہے میں بیوہ بیوہ ہی وہ ہے دی کورا باقش ہے ٹھیک نہیں کورا پان لکھتے ہوں اچھا چھا جو مائے ہیں جو بیوہ ہیں ٹھیک ہے جی تقریبا دسو رہی ہیں اور باقی جو ہے نا وہ بہنے کیڑی کیڑی روزہ رکھ دی ہوں دیئے رمضان شریف سارے روزے رکھ دے ماشاءاللہ الحمدللہ اممہ جی روزہ رکھ سو پورا روزہ اچھا اچھا ماشاءاللہ دوسرا مارا بچہ جتنا ساری اوقات ہو سی آپ کے اتر رکھ سو تسی روزے رکھ سو اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ اللہ امین ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے امی ابو میں سے کوئی بیمار ہے اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ رمضان شریف میں ایسی بڑی ماں کو راشن دیں ان کو پیسے دیں ان کی مدد کریں انشاءاللہ اس روزے کا سواب جب یہ دعا کریں گی تو آپ کو سواب ہوگا انشاءاللہ یہ تقریبا میری بہنیں ٹوٹل جو ہے نا فورٹی فائیو ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم ان کو راشن دیں اللہ کے فضل سے یہ ہمارے لئے دعا کرتے رہیں گے جب روزہ رکھیں گی دعا کرتے رہیں گی دعا کرتے رہیں گی